بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ڈی کارٹ کے سٹوڈنٹس کے ایک کلاس ایسی بھی ہے جو سب سے زیادہ ڈپریسٹ ہے اسے سب سے زیادہ ٹینشن ہے تو حد پر یقین تو ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور امید بھی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن انہیں دور دور تک اپنی منظر نظر نہیں آ رہی کہ وہ کلیر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اس کی مین وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے ایسی وجہ نمبر ہے وہ بہت کام ہے ان کے نمبر ہے نو سو تیس سے لے کر ایک ہزار تک اور اس سے بھی بڑی وجہ ڈپریسٹ ہونے کی وہ یہ ہے کہ ان کا یہ لاہری چانس ہے کیونکہ وہ لاسٹ ایر ایبرو بھی کر چکے ہیں اور اب ان کی مطلب تھرڈ اٹیمٹ ہے اور اب ان کے پاس ڈریکشن اور کوئی بھی نہیں ان کا صرف ایک ہی اب گو رہا کیا ہے وہ ہے ایم بی بی اس میں ڈمیشن لینا اور ایم ڈی کٹ کلیر کرنا اور باقی اب وہ اتنے نمبروں کے ساتھ نہ کسی یونیویسٹی میں بھی ڈمیشن لے سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں سو ان کا ایک ہی مطلب اب گول کے وہ صرف ایم ڈی کٹ کلیر ہو جائے اور وہ ایم بی اس میں ڈمیشن لے جائے اور یہ ساری چیزیں ان کو ٹینچر مزید براتی جارہے ہیں ان کو ڈپریسٹین کا شکار کر رہی ہیں سو میری ویڈیوز جو ہیں ابھی تک جتنی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے وہ ساری انہی سٹوڈنٹ کے لیے ہیں اور میں نے ایسی باتیں بتائی ہیں جو کہ شاید ہی کسی نے بتائی ہو اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ شاید ہی کوئی فالو کرتا ہو وہ باتوں کو اب آپ کے نمبر ہیں نو سو تیس نو سو چالیس نو سو پچاس یا نو سو اسی یا ایک ہزار اب اب آپ باقیوں سے بہت پیچھے ہو نمبروں کے حساب سے لیکن آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اور ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے اب ایکسپیرینس ہے آپ چیزوں کو جلدی پیک کر سکتے ہو آپ ان سے اچھا پرفارم کر سکتے ہو لیکن میں جو سمجھتا ہوں نا جو میری مطلب اپنا اپنی اپنی این یا میرا ایکسپیرینس ہے ایک ہے نمبرز کا ہائیر سیٹ جو ہے وان نیٹی تک جو کہ ایک اچھا پڑھنے والا سٹوڈنٹ لے سکتا ہے وہ آپ بھی لے سکتے ہو لیکن ایک سو اسی سے جو ایک سو نبے والا ٹارگٹ ہے وہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے زیادہ اور وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے تب ہی آپ کا ایڈمیشن ہوگا اور وہ آپ کلیئر کس طرح سے کر سکتے ہو ایک پریشر ہے جس کے ایک نمبر ایک ہزار اسی ہیں ان کا مائن پہلے ہی بہت اچھا ہے مطلب وہ اچھا پڑھنے والے ہیں ان کے نمبر اچھا ہے مطلب اچھا پڑھنے والے ہیں وہ چیزوں کو جلدی پیک کرتے ہیں تو وہ تو وہ تھوڑا سا بھی مطلب آپ سے اچھا ہے یا آپ کے جتنا بھی پڑھیں گے تو وہ ان کے اتنے نمبر آ جائیں گے لیکن آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے کچھ اضافی کرنا پڑے گا آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو کہ میں بھی تک آپ کو باتیں بتاتا رہا ہوں وہ کرنی پڑیں گی اب ایک چیز ہے آپ نے بک پڑھ لی اور پریکٹسٹ کر لی وہ تو سب کرتے ہیں پھر آپ کس طرح سے ڈیزار کرتے ہو تقریباً دس بیس ہزار ایسا ہوگا جس کے نمبر ایک ہزار سے زیادہ ہو اپنے ان کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہو آپ ان کے اگر پرس کرو دس سیمچگوز بھی گلت ہو جائیں تو پھر بھی آپ سے وہ زیادہ میریٹ کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے آپ کو اب ان سے کمپیٹ کرنا ہے اور وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہو وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا آپ جو سیمپل ٹرین ہے بک پڑی پریکٹس سیمچگوز کی کی اس سے آپ باہر نکلو وہ ضروری ہے لیکن اس سے آپ نے باہر نکھا کچھ اضافی بھی کرنا ہے جو کہ آپ کو فائدہ دے موسٹلی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں مطلب ان کو ایک ڈریکشن کی ضرورت ہے مطلب میں آپ کو ڈریکشن ہے اس کے دے سکتا ہوں صرف اپنی ویڈیو سے یا اپنے ایکسپیرینس سے یا پوسٹ کر کے اب میں نے کیا کیا تھا جب میں ریپیٹر تھا جب میں نے پہلی بار ہی ریپیٹ کرنے کا سوچا تب مجھے مطلب ایک کوچنگ مل گئی سرطلہ نکھوی کی انہوں نے ایک گروپ سٹارٹ کیا جو کہ جہاں سے میری مطلب بیس بننی شروع ہو گئی اور وہ گروپ کو اس طرح سے تھا کہ ادھر ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا وہ ڈیفرینٹ سٹوئنٹ تھے ڈیفرینٹ پیچز مطلب بن گئے اس میں ہم نے ہوت سے ایم سی گوز بنانے تھے اور ساتھ میں نوٹس ہوت بنانے تھے نوٹس پہلے بھی تھے لیکن ہم نے دوبارہ سے وہ نوٹس بنانے تھے اور پھر ایم سی گوز بنانے تھے وہ بھی مطلب جو ادھر تھا وہ یہ تھا کہ آپ جہاں کوئیسٹن پر کے ایم سی گوز ایم سی گوز بناؤ یا پھر نوٹس پر کے ایم سی گوز بناؤ تو اس کا مویب بتاؤں مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ فزکس جو مجھے سب سے مشکل لگتی تھی وہ مطلب میرے فنگر ٹیپس پر تھی اور جب میں تھرے ٹائم پھر ریپیٹ کرنے لگا اور میں نے تھرے ٹیپ ریپیٹ کرنے کی نوبت کی ہوئی کیونکہ میرے ایفرسی میں نمبر کام تھے اور نہ ہی میں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا تھا یعنی میں نے تیاری بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں تھی کچھ ٹاپیک کچھ چیپٹر ایسے تھے جو میں نے بھی تیار نہیں تکیے ایون ریپیٹ کرتے ہوئے بھی وہ ٹائم گزر گیا اس کے بعد اس کا مجھے فائدہ تو ہوا بہت اور وہ یہ فائدہ ہوا کہ فزکس کے ایم سی گو جب میری تھرڑے ٹیپ تھی تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے پورے سیشن میں پیپر کے اوپر سالو کیا ہوئے ایم سی گوز سوائے اس دن کے جب ایم ڈی کر تھا کیونکہ اب تو ہم ٹو پلاس ٹو بھی ہمیں اس پر سالو کرنا پڑتا ہے کہ گلتی نہ ہو جائے سو اس کا وہ فائدہ ہو گیا اس کے علاوہ میں نے کس طرح سے ڈابٹ کیا ایم سی گوز جو تھے اسے موڈیفائی کرنا شروع کر دیا اس کا فائدہ ہوا اور ساتھ سٹوئرنٹس کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا اور جو سٹوئرنٹس کا قویشن ہوتے تھے ان کا آنسر کرنا اور ہوتھ قویشن کرنا اس کا فائدہ ہوا اور ڈیفرینٹ گروپس کے بات کرتا ہوں آپ نے بھی جائن کیئے ہیں آپ فیس بک پر ہو آپ وارٹس ایپ پر ہو آپ یوٹیوب پر ہو اپنے گروپس تو جائن کیئے ہو گئے تو اس کا کیا فائدہ ہے وہ بھی ایک ڈسکشن کا بہترین ذریعہ ہے آپ ایم سیوز پوسٹ کرو آپ کو آنسر مل جائے گا سو موسٹی سوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرو ورٹ ہو تو آپ ٹیچر سے نہیں پوچھ سکتے کسی سے نہیں پوچھ سکتے تو گروپ میں تو آپ اپشن بھی ہے کہ آپ انانومسلی پوسٹ کر سکتے ہو وہ کسی کو بھی نہیں پہلے چلے گا کہ کون ہے جس نے پوسٹ کی ہے اس کے نیچے آپ کمنٹ پر انانومسلی کر سکتے ہو اور آپ کو مطلب اس کا کلیٹ بھی ہو جائے گا یا آپ اپنا آئی ڈی اس طرح سے بنا ہو کہ آپ فیک آئی ڈی بنا ہو کسی اور نام سے بنا لو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے کوئی آپ کو فرینڈ کو نہ پتا ہو کہ آپ فیس بک پر ہو یا آپ پوسٹ کر رہے ہو سو سیکھنے کو آپ کے پاس ٹائم ہے تین سے چار مہینے اگر آپ سیکھتے ہو تو آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ کے پاس اب چانس نہیں ہے ہمت نہیں ہارنی آپ تین مہینے بہت ہیں آپ میری کوچنگ چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے ہلپ کے لیے آپ کمنٹ میں بات کرو آپ میسیج کرو مزید یہ کہ میں ایک سیشن کا بھی سوچ رہا ہوں وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویگ میرے ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد میں بقاعدہ اس کا ویڈیو بنا کر آپ کو انوائیٹ کروں گا اس میں کہ آپ وہ جائن کرو باقی اور سیشن کی ڈیٹیل ہے وہ نیکسٹ ویگ میں جب میرے ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد ہی میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے ہوگا سیشن ابھی کے لیے یہی ہے کہ آپ ڈیپریسٹ ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور باقیوں سے کچھ اضافی کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ آپ اس چیز سے باہر آسکو کیونکہ اس چیز سے باہر آپ یہ بھی ہے کہ یہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو اس سے باہر کس طرح سے آئیں گے تو میں جو کرتا تھا نا مطلب مجھے میں ہر ایک چیز کے لیے دل میں پوائنٹ رکھتا ہوں کتنے میرے پوزٹیو چیزیں ہیں اور کتنی نیکٹیو اگر میرے پوزٹیو چیزیں زیادہ ہیں تو مطلب مجھے ایک سیٹیسفیکشن ہو جاتی ہے کہ میں کر سکتا ہوں جیسے میرا ابھی پیپر ہوئے ہیں اس پر میں مطلب میں دیکھتا ہوں کہ میں پورا سال کالج گیا یہ میری پوزٹیو بات ہے میں نے اگر ٹیسٹ فیل کیا یہ نیکٹیو ہے میں نے ٹیسٹ دوبارہ دے کے پاس کیا یہ پوزٹیو ہے تو نیکٹ اگر میرا پوزٹیو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹیسٹ جیزی پاس ہو جائے گا سو آپ بھی اگر آپ نے کوئی حامیہ ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرو ابھی دن ہے کچھ آپ کے پاس آپ اس میں کوشش کرو اپنی جو نکامی نکامیہ ہیں ان کو بہتر کرو جو اپنے ویڈ پوائنٹس ہیں ان کو بہتر کرو باقی اپنا حیاء رکھو اپنے گھروں کا حیاء رکھو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اپنا حیاء رکھو اللہ حافظ